اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہمارے بہت سے ساتھی بھول جاتے ہیں ان کو طریقہ یاد نہیں رہتا ان کو کنفیوزن ہو جاتا ہے تو سوچا کہ عید کے نماز کا طریقہ آج ہم اپنے دوستوں کے سامنے شیئر کریں دیکھو دوستو جہاں تک نماز پڑھانے والی کی بات ہے جو عید کی نماز پڑھائے گا عید الازحہ کی جو امام ہیں امام صاحب کے لئے الگ سے کوئی سپیشل نیت نہیں ہوتی بس وہ نیت کر لے کہ میں عید کی نماز پڑھا رہا ہوں دل میں ایسا سوچ لیا زائد سے بات ہے وہ مسلح پر آگے بڑھ رہا ہے تو نماز پڑھانے کی نیت سے آگے بڑھا ہے تو نیت تو ہوئی گئی ہے یہ تو ہو گیا امام کمیٹر ہاں جو امام صاحب کے پیچھے ہیں جو مقتدی حضرات ہیں ہمارے جیسے جو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کے لئے کیا ہے چونکہ وہ امام صاحب کے پیچھے جا کر لگے ہیں صفوں میں لگے ہیں میدان میں ادگاہ پر یا مسجد میں کسی مجبوری کی وجہ سے اگر نماز ہو رہی ہے تو جہاں بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اب پیچھے جب ہم پڑھیں گے تو جب صف میں لگے ہیں تو امام کے پیچھے تو اختدہ ہوئی گئی نا ہماری نیت ہوئی گئی ہے یہ جو نیت کے الفاظ ہیں ان کو بولنا کوئی ضروری نہیں ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ کو بار بار ہم یہ بات آرزہ کرتے ہیں آپ نے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا آپ کی نیت ہو گئی آپ اس عمل کو اب انجام دیں گے ہاں اگر زبان سے بولنا ہی ہے آپ کو ٹھیک ہے اچھی بات ہے کوئی بدد نہیں بولیں گے اس کو لیکن زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے آپ زبان سے بول دیں تو کس طرح بولنا ہے نیت کرتا ہوں ہمیں دو رکعات نماز عید الازحہ کی واجب چھ زائد تقبیروں کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے رخ میرا کعبہ شریف کے طرف زائد سے بات ہے آپ کا رخ تو کعبہ کی طرف ہی ہے اس طریقے سے نیت کرنے کے بعد امام صاحب کے پیچھے ہم اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے امام صاحب اللہ اکبر ہم بھی اللہ اکبر اس طریقے سے ہم نے نیت باندھ لی سب کی نیت بندی ہوئی ہے اب سب امام صاحب بھی اور امام صاحب کے پیچھے جو مختلی حضراتیں سب سنا پڑیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس کے بعد ہمیں تین زائد تقبیریں کہنا ہے یہ دھیان رکھیں کہ پہلی رکعت میں قرعت سے پہلے سنا کے بعد اور قرعت سے پہلے ہمیں یہ تین زائد تقبیریں کہنا ہے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے یہ ہو گئی ہماری پہلی رکعت کی تین زائد تقبیریں پہلی تقبیر کے بعد ہم نے سنا پڑی ہے اس کے بعد دو مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑے ہیں اس کے بعد جو تکبیر ہم نے کی ہے اس میں ہاتھ ہم نے باندھ لیا ہے اب ہمیں امام صاحب کی تلاوت سنا امام صاحب تلاوت کریں گے عوض باللہ بسم اللہ الحمد شریف صورت پڑھیں گے رکو اس کے بعد سجدے سب ہونے کے بعد پھر دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد پھر تلاوت ہوگی پہلے بسم اللہ ہوگی امام صاحب بسم اللہ پڑھیں گے لحمد الشریف پڑھیں گے اس کے بعد صورت ملائیں گے صورت ملائنے کے بعد روکو میں جانے سے پہلے تین مرتبہ زائد تقبیر کہنی ہے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر پھر چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے یہ تین زائد تقبیر ہو گئی اب امام صاحب بھی اور مختدی بھی بغیر ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہہ کے روکوں میں چلے جائیں گے یہاں دھیان رکھیں کہ امام صاحب جب بھی اللہ اکبر بولے تو ہم بھی اللہ اکبر بولیں اس کا دھیان رکھیں اللہ اکبر بولنا بعض حالات میں فرض ہے بعض واجب ہیں اور بعض سنت ہے ہم کیا کرتے ہیں پیچھے بس ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں تکبیرات انتقالیہ جو ہوتی ہیں اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ یہ ہم بولتے نہیں ہیں تو یہ بولنا چاہیے بلکہ شروع میں جو اللہ اکبر ہوتا ہے وہ تو کہنا فرض ہے اور یہ جو چھے ذائب تک بھی رہے ہیں یہ واجب ہیں اور بقیہ جو کش اللہ اکبر اللہ اکبر ہم کرتے ہیں یہ سنت ہے اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے خیر اللہ اکبر کہہ کے ہم رکو میں چلے گئے بارال اس طریقے سے نماز ہماری مکمل ہو جائے گی باقی نماز جیسے ہوتی ہے نماز عام طور پر بیسے نماز مکمل کر لیں گے نماز مکمل جب ہو گئی اس کے بعد بہتر ہے علماء نے لکھا ہے سنت یہ ہے کہ آپ دعا کریں پہلے خطبہ بعد میں ہے پہلے دعا ہو دعا کے بعد پھر خطبہ ہو ہمارے اکبر علماء کا یہی کہنا ہے دیکھئے جائز دونوں کام ہیں کسی بھی ایشو کو فتنے کا باعث نہ بنایا جائے کسی بھی چھوٹی سی بات کو لے کر ہم جھگڑے نہیں سنت یہی ہے کہ نماز کے بعد پہلے دعا ہو دعا کے بعد پھر خطبہ ہو لیکن اگر آپ اس طرح کر لیں کہ نماز کے فوراں بعد آپ خطبہ کریں پھر آپ دعا مانگے تو بھی یہ حرام کام نہیں ہے لیکن ظاہر سے بات ہے اگر ہم کو صحیح مسئلہ معلوم ہے ہمارے علماء ہم کو صحیح بات بتا رہے ہیں سنت طریقہ بتا رہے ہیں تو کیا اس میں حرج ہے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی نماز کو مکمل کریں ٹھیک ہے کہیں کسی علاقے میں اگر ایسا رواج ہو کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر دعا ہوتی ہے تو آپ وہاں کے لوگوں کو سمجھائیں وہاں کے ذمہ داروں سے بات کریں ٹھیک ہے بہرحال اس طریقے سے الحمدللہ دعا ہونے کے بعد پھر امام صاحب جو خطبہ دیں گے وہ خطبے پڑھیں گے امام صاحب ہمیں خطبوں کو غور سے سننا ہے خطبہ سننا ضروری ہے واجب ہے خطبہ غور سے سن لیں اس کے بعد پھر اٹھ کر اپنے اپنے گھروں پہ جا کر قربانیاں انجام دے دیں یہ ہے بہرحال عید کی نماز کا طریقہ مختصرا جو آپ کو سمجھایا اگر کسی مسئلے میں کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کو کوشش کریں گے ہم جواب دینے کی اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو ہماری نمازوں کو ہماری ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں اللہ تعالی خوب خوب قبول فرمائے